پہلے جائزہ لیں گے عدلیہ کا کہ عدلیہ کے ساتھ ان کے دور حکومت میں کیا سلوک ہوا ان تمام جو کام پہلے ان کے دائی تھے تیرمیف ترمیم انہوں نے بنا لی اور وہ دیگر ترامیم آ گئی آٹھوی ترمیم ختم ہو گئی اب ظاہر ہے کہ دوسرا بڑا مسئلہ میرا خیال میں اس وقت ان کو عدلیہ محسوس ہوا کہ عدلیہ کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے نواز شریف نے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے وہ سجاد علی شاہ صاحب تھے جن کو بھٹو نے چیف جسٹس انسیم حسین شاہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد دو سینئر ججوں پر سپر سیٹ کر کے انہیں نظر انداز کیا گیا دو سینئر ججوں کو اور انہیں چیف جسٹس پر پاکستان بنا دیا گیا تھا اور یہ اس بینچ کے جس نے سماعت کی تھی نواز شریف کے پہلے دور کی جب انہوں نے رٹ دائر کی تھی اپنی حکومت کی برطرفی کے خلاف تو سجاد علی شاہ صاحب اس وقت باہد آدمی تھے اس پورے بینچ کے اندر جنہوں نے نواز شریف حکومت کی بحالی کی مخالفت کی تھی لہٰذا وہ کشیدگی کی تاریخ پرانی تھی ان کے درمیان نواز شریف صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب کے درمیان اور جب نواز شریف نے خصوصی طور پر خصوصی عدالتوں کے تشکیل کا ایک کام شروع کیا جو سپیشل کورٹس ہیں تو اس سلسلے میں جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت کے سجاد علی شاہ صاحب ان کے ایڈوائز کو انہوں نے نظر انداز کر دیا نواز شریف نے چیف جسٹس کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو پانچ خالی اسامیہ ہیں ان کو پر کرنے سے اس وقت نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان اسامیوں کو انہوں نے سرے سے ختم کر دیا اور بعد میں بہرحال دباؤ جب بڑا جیوڈیشری کی جانب سے تو انہوں نے اسامیوں کو بحال پکر دیا لیکن پھر بھی انہیں پر کرنے سے انکار کر دیا نواز شریف صاحب نے اس بطرین ایک مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ اس جنگ کو سپریم کورٹ کے ججوں میں تک پہنچا دیا اور جج دو حصوں میں بٹ گئے اور پہلی بار پاکستان کی جیوڈیشری نے یہ دیکھا کہ سجاد علی شاہ نواز شریف کے خلاف توہینہ دارت کیس کی سماعت کر رہے تھے اور دوسری طرف نواز شریف کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے ججوں کے گروپ نے سجاد علی شاہ کو جو ہے چیف جسٹس تسلیم کرنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ کے کوئٹہ بیش نے چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے از خود کیس کی سماعت کر کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بطور چیف جسٹس کام کرنے سے روک دیا مزے کی بات یہ دیکھئے کہ سینئر جج کو جونئر جج جو ہیں وہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اور یہ سارے رسہ کشی اس لئے چل رہی ہے کہ اس طرح چیف جسٹس کو ہٹایا جا سکے یا پھر وہ نواز شریف کے ہاتھ پر بیعت کر لیں ان کے حلقہ احباب میں شامل ہو جائیں اس دوران یہ وعنے صدر میں اس بہران کو ختم کرنے کے لئے دو ہیں میٹنگ سوئیں لیکن وہ ناکام رہیں کیونکہ اس وقت یہ چیف آف آرمی ستاف جنرل جہانگیر کرامت کوئی ایسا حل پیش کرنے میں ناکام رہے جو نواز شریف اور سجاد علی شاہ دونوں کے لئے قابل قبول ہو ادھر نواز شریف مسلسل اپنی چالے چلتا رہے اور سپریم کورٹ کے ججوں کو آپس میں لڑوا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کے جانے کو کامزن رہے اور پھر 28 نومبر 1997 کا وہ سیحہ دن بھی آیا کہ جب ایک بھاری اکثریہ سے منتخب ہونے والے وزیر آزم نے کیونکہ الزامات انہی پر آئیت کیے گئے تھے اپنے خلاف توہینی عدالت کیس کی سماعت سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو روکنے کے لئے سپریم کورٹ پر حملہ کروا لیا میں نے یہ ساری بات ان اخبارات کی سرخیل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جن پر الزامات آئیت کیے گئے تھے کہ یہ حملہ اس وقت کے وزیر آزم نے کروایا اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں نواز شریف کا نام کیوں لیا گیا تھا یہ حملہ اس وقت ہوا جب سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس سجاد علی شاہ ایک کیس کی سماعت مصروف تھے اچانک ہی پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت حکمران جماعت کے جو نوجوانوں کی تنظیم ہے ایم ایس ایف تھی اور اس کے ساتھ دیگر جو ان کے کارکن تھے وہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا پولیس موقع موجود تھی کیونکہ سب کچھ پہلے سے پلان شدہ تھا لیکن اسی وجہ سے پولیس نے کسی کو نہیں روکا اور حملہ آوروں کو پاکستان کے اس پروبقار ادارے پر حملے کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی تمام انزامیاں منتقے وزیر آزم کنٹرول میں تھی ظاہر ہے اس لئے کوئی کام نہیں ہوا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پولیس نے کوئی روک ٹوک نہیں کی ان حملہ آوروں کی قیادت نواز شریف کی جماعت کے ممبر سردار نسیم اور مشتاق طاہر کر رہے تھے جو نواز شریف کے پولیٹیکل سیکٹری تھے حملہ آور نعرے لگا دے ودالت میں داخل ہوئے تاہم آدالت کے گرد جو پولیس اہلکار تائمنات تھے انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور دیگر ججوں کو وہاں سے باحفاظت نکال لیا حملہ آوروں نے آدالت کا فنیچر تباہ کر دیا سجاد علی شاہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور سجاد علی شاہ کی بار بار درخواستوں کے باوجود بھی حملہ آوروں کو منتشد کرنے اور ججوں کی حفاظت کے لیے فوجی جوان نہ بھیجے گئے انہوں نے اس وقت کے چیف آرمی سٹاف سے کہا تھا کہ فوج بھیجی جائے انٹروین کرے فوج لیکن آرمی چیف نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کہنے پر وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ درخواست منتخف وزیر آزم یا صدر کی جانت سے آنی چاہیے جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کہنے پر ایک ایسا قدم اٹھائیں گے تو پھر یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی جسے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ایسی صورتحال میں فوج کو طلب کرنا شروع کر دیں گے سجاد علی شاہ نے سپریم کورٹ پر حملے کے تمام واقعات صدر پاکستان کو لکھ کر بھیج دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں کو پنجاب ہاؤس میں دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا تھا اور یہ کہ حملہ آوروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو جرغمال بنائے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ صدر آرمی چیف کو فوج بھیجنے کا کہیں لیکن اس وقت انہوں نے زبردست دھچکا لگا جب صدر فاروق خان لغاری نے اپنے عوضے سے اسطیفہ دے دیا ان کا کہنا تھا کہ حکومت ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ سجاد علی شاہ کے تقرری کو منسوب کر کے جسٹس اجمل میاں کو لہٰذا وہ اپنے عوضے سے مستعفی ہو رہے ہیں نواز شریف نے ان کے مستعفی ہونے کے بعد وسیم سجاد صاحب کو فوری طور پر نگران زہرے کے مقرر کر دیا صدر کا عوضہ دے دیا اور جس کے بعد جسٹس اجمل میاں صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان زہرے کے مقرر کر دیا صدر کا عوضہ دے دیا اور جس کے بعد جسٹس اجمل میاں صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کر دیا گیا سجاد علی شاہ نے اپنی برطرفی کی خبر کو نہ دکھ کر اخصوص سے سنا اور یوں نواز شریف اس جنگ کو بھی جیت گئے اگلا مرالہ پریس کا آیا جناب اور اس مارکے کے بعد نواز شریف کے حاصلیں بڑھ گئے تھے جیوڈریشی بہت سٹرونگ سمجھ جاتی ہے تین پاکستان کے پیلرز حکومت جیوڈریشری اور فوج ظاہر ہے کہ اس میں سے ایک پیلر انہوں نے گرا دیا پریس جہاں جس ملک میں آزاد ہو یا پریس اپنی بات کر سکے ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے جو حکومت کرنا چاہتی ہے انہیں آزاد پریس اس دور میں یہ الزام لگایا گیا کہ جنواز شریف کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اور جو خبریں ان کے خلاف لگتی ہیں وہ پسند نہیں آتے اور وہ اپنے خلاف کسی قسم کی تنقید کو سننے ہی سکتے لہذا پریس کو دبانے کی کوششیں بھی شروع ہو گئیں جس کی بازے مثال آٹھ مئی انیس سو نین نانوے کو صبح دو بچ کر تیس منٹ پر نواز شریف کی خفیہ پلیس کی جانب سے ایک ممتاز صحافی نجم سیٹھی کو اپنے اوپر تنقید کرنے کے جرم میں ان کے بیڈروم میں گھس کر ان کی اہلیہ کے سامنے مارنا پیٹنا اور اغوا کرنا اس کے ایک بترین مثال ہے ان کے گھر کا فنیچر توڑ ڈالا گیا جی نجم سیٹھی کو زدکوب کیا گیا اور جب عالمی دباؤ بہت بڑا تو پھر اس وقت ان کو رہا کر دیا گیا دوسری جانب اس وقت کے صحابیورو کے سربراہ صحافر رحمان کو نواز شریف نے پاکستان کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے جنگ گبرو کمپنیز کے دانت کھٹے کرنے کا بھی تاسک دیا کیونکہ جنگ اخبارات یہ لگائے گی باز قبرو پر نواز شریف کو مبینہ طور پر شدید اتراز تھا اور صحافر رحمان یہ چاہتے تھے کہ جنگ چند ناور صحافیوں کو جو حکومت کے خلاف لکھنے کے مجرم ہیں اپنے ادارے سے فارغ کر کے حکومت کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پہلے حربے کے طور پر تمام حکومتی اشتہارات بند کر دئے گئے اور جائز اور ناجائز ذریعے سے ادارے کو دباؤ ملانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا جنگ کی تقریباً ساٹھ سالہ سے زائد جو تاریخ ہے اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جنگ اخبار آٹھ صفوں سے چھپتا چھپتا دو صفات پر آ گیا کیونکہ جنگ اخبار کو ملنے والا کاغذ کا کوٹہ بند کر دیا گیا ان واقعات کا میں خود اس لئے چشنبید گواہ ہوں کہ اس وقت روزنامہ اصاف میں میں کام کرتا تھا اور اس وقت کے ایک بڑے اشاعتی ادارہ ہے یہ بھی ایک مہتاب پبلیکیشن اس کے سربراہ جناب مہتاب خان صاحب نے جنگ گروپ کو اپنے کوٹے سے کاغذ فرہم کیا تھا جس کی پاداش میں متعدد بار روزنامہ اصاف کی گاڑیوں کو روکا گیا اور حملے سے پولیس نے بتتمیزی کی کیونکہ حکومت کو شبہ تھا کہ جنگ اخبار روزنامہ اصاف کی گاڑیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور جب نواز شریف حکومت اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائی تو پھر انہوں نے میر فیملی کے باہم اقتلافات کو ہوا دے کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی اس کے بعد بنیاد حقوق کی موطلی پہ بھی بات ہو جائے جو نواز شریف کے دور جمہوریت میں ہوئی نواز شریف نے ایٹ بھی دھواکوں کے بعد بہت سے بنیادی حقوق موطل کر دیئے جس میں ان کا بترین فیصلہ فورن کرنسی ایکاؤنٹس کو فریز کرنا تھا ان کے فورن کرنسی ایکاؤنٹس کو فریز کرنے کے فیصلے سے پہلے بعض خبروں کے مطابق نواز شریف کے تریبی ساتھیوں نے بینکوں میں جانا اپنی فورن کرنسی رات و رات نکلوا کر بیرون ملک بھیجوا دی اور اس میں روایت بشلی گری تو اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے کاروباری تپکے پر جس نے بطن عزیز کی بہتری کے لئے کروڑوں ڈالرز کے ایکاؤنٹس پاکستان میں کھلوا رکھے تھے ان ایکاؤنٹس کے سیز ہونے کے سبب ہزاروں اوورسیز پاکستانیز کو کروڑوں ڈالرز اور پاکستان کے خزاروں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سو کا کاروبار نواز شریف کے اس غیر دانشمندانہ فیصلے کے باعث تباہ ہو گیا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان پر متزلزل ہوا اور پاکستان جس کی معاشی صورتحال نواز شریف کے دوسرے دور میں اب طریقہ شکار تھی مزید کھمبیر ہوتی چلی گئی اس دور میں نواز شریف نے اپنے معروف نعرے کرز اتاروں ملک سواروں کی بنیاد بھی رکھی اور ایک بار پھر اوورسیز پاکستانی اس سے پاکستان کے نام پر کروڑوں روپے حاصل کیے گئے اس میں سے کتنی رقم کرز اتارنے میں سرف ہوئی یہ ایک لعدد آستان ہے لیکن نواز شریف ان کے ہواریوں کے دورے پر جو کروڑوں روپے خرچ ہوئے اس کی طویل فیرست آج بھی حکومت کے ریکارڈ میں دیکھی جا سکتی ہے فورن کرنسی ایک آنٹ کو سیز کرنے اور کرز اتاروں ملک سواروں میں حاصل شزا رقمو خرد برد کرنے کے اخباری خبروں کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان پیسہ بھیجنا تقریباً بند کر دیا جس سے نواز حکومت کی غلط پولیسیوں کے باعث پہلے ہی سے بہران کا شکار پاکستان مزید مشکلات میں گھر گیا اور پاکستان بقول نواز شریف ایشین ٹائگر بننے کی بجائے ایک بار پھر قداغر بن گیا